بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہ کے نام سے شروع جو بہت مہربان دہم والا یا ایوہ المزمل قم اللیلہ اللہ قلیلہ نصفہو او انقص منہ قلیلہ اوزد عليه ورتل القرآن ترتيلا انا سنلقی عليک قولا ثقيلا انا شئة اللیلی اشد وطأا واقوام قیلا انا لکا فی النهار سبحا طويلا وَذْكُرِ اسْمَ رَبِّكَ وَتَبَتَّلْ إِلَيْهِ تَبْتِیلا اے جھرمت مادنے والے رات میں قیام فرمان سوا کچھ رات کے آدھی رات یا اس سے کچھ کم کرو یا اس پر کچھ بڑھاؤ اور قرآن خوب ٹھہر ٹھہر کر پڑھو بے شک ان قریب ہم تم پر ایک بھاری بات ڈالیں گے بے شک رات کا اٹھنا وہ زیادہ دباؤ ڈالتا ہے اور بات خوب سیدھی نکلتی ہے بے شک دن میں تو تم کو بہت سے کام ہیں اور اپنے رب کا نام یاد کرو اور سب سے ٹوٹ کر اسی کے ہو رہو رب المشرق والمغرب لا إله إلا هو فاتخذه وکیلا واصبر على ما يقولون واہجرهم هجرا جمیلا وذرني والمكذبین أولی النعمة ومهلهم قليلا إِنَّ لَدَيْنَا أَنْكَالًا وَجَحِيمًا وَطَعَامًا ذَا غُصَّةٍ وَعَذَابًا أَلِيمًا يَوْمَ تَرْجُفُ الْأَرْضُ وَالْجِبَالُ وَكَانَتِ الْجِبَالُ كَسِيبًا مَحِيلًا وہ پورب کا رب اور پچھم کا رب اس کے سوا کوئی معبود نہیں تو تم اسی کو اپنا کارساز بناو اور کافروں کی باتوں پر صبر فرماؤ اور انہیں اچھی طرح چھوڑ دو اور مجھ پر چھوڑو ان جھٹلانے والے مالداروں کو اور انہیں تھوڑی محلت دو بے شک ہمارے پاس بھاری بیڑیاں ہیں اور بھڑکتی آگ اور گلے میں فستا کھانا اور ددنا کذاب جس دن تھر تھرائیں گے زمین اور پہاڑ اور پہاڑ ہو جائیں گے ریتے کا ٹیلہ بہتا ہوا اِنَّا أَرْسَلْنَا إِلَيْكُمْ رَسُولًا شَاهِدًا عَلَيْكُمْ كَمَا أَرْسَلْنَا إِلَىٰ فِرْعَوْنَ رَسُولًا فَعَصَى فِرْعَوْنُ الرَّسُولَ فَأَخَذْنَاهُ أَخْذًا وَبِيلًا فَكَيْفَ تَتَّقُونَ إِنْ كَفَرْتُمْ يَوْمًا يَجْعَلُ الْوِلْدَانَ شِيبًا السماء منفطر به كان وعده مفعولا اِنَّ هَذِهِ تَذْكِرَةً فَمَنْ شَاءَ اتَّخَذَ إِلَىٰ رَبِّهِ سَبِيلًا بے شک ہم نے تمہاری طرف ایک رسول بھیجے کہ تم پر حاضر ناظر ہیں جیسے ہم نے فیرون کی طرف رسول بھیجے تو فیرون نے اس رسول کا حکم نہ مانا تو ہم نے اسے سخت گرفس سے پکڑا پھر کیسے بچ ہوگے اگر کفر کرو اس دن جو بچوں کو بڑھا کر دے گا آسمان اس کے صدمے سے پھٹ جائے گا اللہ کا وعدہ ہو کر رہنا بے شک یہ نصیحت ہے تو جو چاہے اپنے رب کی طرف راہ لے ان ربک یعلم انک تقوم ادنى من سلسه اللیل ونصفا وسلسا وطائفة من الذین معک واللہ يقدر اللیل والنهار علم ان لن تحصوه فتاب عليكم فاقرؤوا ما تیسر من القرآن علم ان سيكون منكم مرضا وآخرون يضربون في الارض يبتغون من فضل الله وآخرون يقاتلون في سبيل الله فاقرؤوا ما تیسر منه وآقیموا الصلاة وآتوا الزکاة وآقربوا الله قرضا حسنا وما تقدموا لأنفسكم من خير تجدوه عند الله وخيرا وأعظم أجرا واستغفروا اللہ ان اللہ غفور الرحیم بے شک تمہارا رب جانتا ہے کہ تم قیام کرتے ہو کبھی دو تہائی رات کے قریب کبھی آدھی رات کبھی تہائی اور ایک جماعت تمہارے ساتھ والی اور اللہ رات اور دن کا اندازہ فرماتا ہے اسے معلوم ہے کہ مسلمانوں تم سے رات کا شمال نہ ہو سکے گا تو اس نے اپنی محل سے تم پر رجوع فرمائی اب قرآن میں سے جتنا تم پر آسان ہو اتنا پڑھو اسے معلوم ہے کہ ان قریب کچھ تم میں سے بیمار ہوں گے اور کچھ زمین میں سفر کریں گے اللہ کا فل تراش کرنے اور کچھ اللہ کی راہ میں لڑتے ہوں گے تو جتنا قرآن میسر ہو پڑھو اور نماز قائم رکھو اور زکاة دو اور اللہ کو اچھا قرض دو اور اپنے لئے جو بھلائی آگے بھیجو گے اسے اللہ کے پاس بہتر اور بڑے ثواب کی پاؤ گے اور اللہ سے بخشش مانگو بے شک اللہ بخشنے والا مہربان ہے